اچھا مردار جو ہے یہ حلال ہے کی حرام خنزیر حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے مردار نہیں کھائیں گے کیونکہ لوگ کہیں گے حرام کھا رہا لیکن ماؤں کو مار کے گھروں سے نکال دیں اللہ کی قسم جب کوئی بوڑی ماں کہیں نظر آتی ہے کہ وہ اس پریشانی میں مانگ رہی ہوتی ہے آپ کا دل کیسے بانتا ہے کہ اس کو دیکھ کے چھپ کر کے گزر جاؤں یہ کون سی ماں ہیں جس نے بچوں کی کیسے پروش کی ہوگی اور پتہ نہیں کتنا کتنا بڑا کو افسر ہوگا ماں باہر رل رہی ہے کیا زندگی ہے حرم علیکم وقوق الامہات ماؤں کی نافرمانی بھی اللہ نے حرام قرآن دی برائدہ روایت کرتے ہیں ایک شسکندے پہ اٹھا کے حج کرواتا ہے اپنی ماں کو اور آکے اللہ کی رسول سے کہتا ہے کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا تو اللہ کی رسول نے دو جواب دیئے تھے فرمایا یہ ناخن بڑھ جاتا ہے نا تم اتنا ناخن کار دیتے ہیں کہا تم کہہ رہے ہو نا کہ ماں کا حق ادا کر دیا ہے تم نے اس ناخن جتنا بھی حق ادا نہیں کیا اور دوسری روایت کے الفاظ ہے تم کہتے ہو نا ماں کا حق ادای کر دیا ہے تم نے تو ایک تکلیف کا بدلہ نہیں دیا جو تکلیفیں اسے اٹھانی پڑی تیری وجہ سے آج یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے آج شکایتیں کے ہاتھ ہی بس جی ماں بہت تنگ کر دی ہیں یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ میری بیوی میری ماں کو تنگ کر دی ہیں یہ کبھی شکایت نہیں آئے یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی جوانی بھی اپنی خاشیں بھی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے اولاد کو پالا ہوتا ہے کہ وہ پڑ جائیں کوئی چیز بن جائیں خوش رہیں ان کو آسانی ملے جو ہی اس اولاد کے دماغ میں خناس آتا ہے تو سب سے پہلے والدین کی دشمن بنتے ہیں اگر خنزیر حرام ہے تو حرم علیکم وقوق الامہات تو ماں کی نافرمانی کرنا بھی حرام ہے اب سوچیں کہ نافرمانی کیا ہے میں صرف عبداللہ ابن عباس کی ایک بات پیش کر دیتا ہوں باقی باتیں خود سمجھا جائیں گے کسی نے پوچھا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے کہتے ہیں وہ تو بہت لمبی چیز ہیں کیسے بتاؤں لیکن ایک میں نشانی بتا دیتا ہوں لو ان الولد وقف بجانب والدہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے غور کیجئے گا کھڑا ہو گیا پھر پھر اپنے کپڑے کو اس نے جھاڑا ہے اور کپڑا جھاڑنے سے غبار اڑ کے باپ پہ پڑ گیا ہے کتبہ انداللہ عاقا یہ شخص اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے علم دانش کی گتھیاں سلجانے کے لئے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں نجانے کیا پڑھ کے آتے ہیں اس شخص کو والدین کا احترام نہیں اس سے بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں کوئی اجڑ نہیں یہ ہے وہ دین کے مسائل جن سے نابلد زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے چاہو تو اسے ضائع کرلو چاہو تو اس کی حفاظت کرلو اقوق الامہات ماں کی نافرمانی یہ حوام ہے چاہو تو اسے ضائع کرلو